سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین و سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ لطیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عبرت اور سبق رکھتا ہے سبق اس کا پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس اور متاثر نہیں ہو جانا چاہیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر بہت زیادہ ٹیپ ٹوپ والا رہتا ہے شڑ بود والا رہتا ہے پانچ دس قلمیں لگائی ہے لیکن اندر سے کھالی ڈبا ہے اس طرح کا بھی ہوتا ہے تو ہر ایک کی ظاہری وضاقتہ سے اتنا زیادہ متاثر اور مرعوب نہ ہو جائے کہ بعد میں خود کو نقصان اٹھانا پڑے تو اب آئیے لطیفہ کی طرف کہ ایک خاتون کا جو گاؤں میں رہتی تھی اس کا بچہ جوان بچہ فورین میں کسی ملک میں کاروباری پرپس پر گیا تھا بزنس کی نیت سے گیا تھا تو پہلے زمانے میں یہ واتس ایپ میسیجز اور فون تو تھے نہیں تار کا سلسلہ تھا خط کا سلسلہ تھا تو اب وہ بچہ وہاں گیا پڑھ لکھ کر اس نے ایک دن اپنی امہ کے نام ایک تار اور خط بھیجا اب وہ خط جو تھا وہ ماں کو پڑھنے نہیں آتا تھا اس خط میں اور تار میں لکھا یہ تھا کہ امہ میں فلا تاریخ کو چند دنوں کے بعد آپ سے ملنے کے لیے وطن آ رہا ہوں میں پہنچنے والا ہوں یعنی اس میں بہت اچھی گوڈ نیوز تھی اچھی خوشخبری تھی یہ لکھا ہوا تھا لیکن بیچاری امہ پڑھی لکھی نہیں تھی ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو ادھر ادھر پریشان ہو کر کسی کو ڈھونڈا تو ایک بندہ شڑ بوڑ میں ٹائی میں جھوتے میں ظاہری وضاقتہ بہت شاندار پانچھے قلمیں اور پین لگائی ہوئی اس کو جا کر وہ تار اور خط دے دیا کہ بیٹا ذرا پڑھ کر بتاؤ یہاں رکھ کر ایک پیغام یہ بھی دینا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کا پیغام اور لیٹر اور تار ہے انسانیت کے نام اللہ تعالی نے ہمارے نام یہ میسیج بھیجا ہے تو جیسے یہ ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو ماں پڑھنے والے کو پڑھانے والے کے پاس پڑھنے والے کے پاس گئی اس کو تلاش کیا کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے جب تک اس ماں کو چین نہیں آیا کہ میرے بیٹے نے اس میں لکھا کیا ہے تو اسی طرح پیغام یہ ملا کہ اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا ہے تو ہم مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں کہ مجھے تو آتا نہیں ہے میں کیا کروں میں کیسے پڑھوں جاننے والوں کے پاس جائیں تفسیر کی مجلس میں جائیں اللہ کے پیغام کو قرآن مجید کے پیغام کو سمجھے اور سنیں یہ انسانیت کو اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو سننا سمجھنا اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فریضہ ہے تو آئیے یہ بات بیچ میں آگئی تھی اب وہ بندہ دکھا اس کی ظاہری وضاقتہ بہت اچھی تھی اس ماں نے کہا کہ بیٹا ذرا بتاؤ یہ تار میں اور خط میں کیا لکھا ہے اب وہ صرف ظاہری تھا اندر سے خالی ڈبا تھا پڑنا اس کو بھی نہیں آتا تھا لیکن علمیہ یہ ہے کہ آج جہالت کا اعتراف بہت مشکل پڑتا ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے اس نے سوچا کہ تار ہے اور عموماً ویدیش سے جو تار آتا ہے وہ اسی بات کا آتا ہے کہ فلاں مر گیا تو اس نے وہ لیٹر لیا اور اممہ کو بولا کہ اس میں یہ لکھا ہے تھوڑا اسٹیل کیا اسے پڑھنے کی اور بولتا تمہارا بیٹا مر گیا اب وہ ماں ظاہرے ماں تو ماں ہیں زارو قطار اس ماں نے جو رونا شروع کیا زمین پاؤں تلے نکل گئی اور ایسا روئی کہ پورے گاؤں کی عورتوں کو رونے کے لئے بھولا لیا سب رونے پر مجبور ہو گئے کئی گھنٹوں تک وہ رونا دھونا چلتا رہا اخیرکار گاؤں کے مردوں کو پتا چلا کہ اس طرح کی خبر آئی ہے اور عورتیں رو رہی ہیں تو ظاہرے کہ گاؤں میں کشتوں پڑے لکھے ہوں گے تو پھر پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے تو کہا کہ تار آیا ہے اور پتا یہ چلا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے اب انہوں نے ان میں سے جس کو پڑھنا لکھنا آتا تھا اس نے پڑھا تو کہا اس میں کہاں ایسا لکھا اس میں تو یہ لکھا ہے کہ بچہ تھوڑے دن میں آنے والا ہے اس میں بیڈ نیوز نہیں ہے گوڈ نیوز ہے کہ بچہ ویدیش سے آپ سے امام ملنے آنے والا ہے تو اب وہ غمی جو ہے وہ خوشی میں بدل گئی تو بہرحال اس طرح کا لطیفہ پیش آیا پیغام اس کا یہی ہے کہ ہر ایک کی خبر پر اعتماد نہ کر لیں کوئی بھی بات دو تین لوگوں سے پوچھ لیں آج کل تو لوگ راستہ بتانے میں بھی جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں نئی معلوم ہے تو ساپ نہ بول دیں کہ میں ادھر کا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں غلط بتا دیتے ہیں اس میں ایکسپ کرنے میں جاتا کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے ایک دو منٹ سوچیں گے ٹائم پاس کریں گے اور پھر بھلتا راستہ بتا دیں گے غلط راستہ بتا اعتراف جہالت نادانی ہمیں نئی معلوم ہے اس کو ایکسپ کرنا یہ بہت بڑی اور بہت اچھی صفت ہے یہ بھی پیغام اس سے ہمیں ملا اور یہ بھی پیغام ملا کہ ہر ایک کے ظاہر سے اتنا متاثر نہ ہو جائے کہ اس کی بات آنکھ بن کر کے آمننا وصدقنا وصلمنا لم يخر علیہا سمہ وعمیانا عباد الرحمن اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہر بات پر اندھے بہرے گونگے ہو کر جر نہیں پڑتے اس کی صحیح تحقیق کرتے اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا دونوں کا کمال اور دونوں کا حسنہ اور دونوں کی بھلائی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالمين موسیقی موسیقی